نیدر لینڈ کی ٹیم نے پہلے کھیلتے ہوئے دو ست سترہ رن بنایتے جواب میں یو ایس اے کی ٹیم صرف ایک سو پندرہ ہی رن بنا سکی دس ویکٹ کے نقصان پر اس طرح اس میچ میں نیدر لینڈ کی ٹیم نے ایک سو دو رن سے کامیابی حاصل کی ہے بڑی کامیابی نیدر لینڈ کی ٹیم نے حاصل کی ہے اس میچ میں نیدر لینڈ کی ٹیم پہلے دونوں ہی میچوں میں کامیابی حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی ہے اگر بات کی جائے تو یو ایس اے کی یو ایس اے کی ٹیم کی اگر بات کی جائے ان کی رن پر نظر اگر در آئے جائے تو ملیک پٹیل جو ان کی کفتان تھے وکڑ کی پر بیس مہن تھی آج کچھ اچھا نہیں کال سکے اپنی ٹیم کے لیے آج کچھ بھی نہ کال سکے انہیں کام رہے اپنی انہیں سکو بڑھا کرنے کے لیے چودہ ہی سکور انہوں نے بنایا تھا دس گیندوں کا سامنا کیا تھا دو چوکر ایک چکا لگایا تھا ایک سو چالیس کے سٹریک ریٹ سے انہوں نے بیٹنگ کی تھی انڈریو گائیس ایک اچھے بیس مہن تھی ان پر کافی ہمیں توکہ تھی کہ وہ اچھا سکور بنائیں گے لیکن وہ بھی آج انہیں کام رہے صرف ایک ہی سکور بنا سکے پانچ گیند کا انہوں نے سامنا کیا تھا بیس کا ان کا سٹریک ریٹ رہا نتیش کمار بھی کچھ اچھا نہیں کر سکے چھے ہی سکور بنایا تھا انہوں نے پانچ گیند کا سامنا کیا تھا ایک چوکہ ضرور انہوں نے لگایا تھا ایک سو بیس کا ان کا سٹریک رہ رہا آرن جونس پر کافی امیت تھی کہ وہ دوہ دار انکس کھیل کر اپنے کیم کو اس میٹ میں کامیابی دلائیں گے لیکن ایسا کرنے میں وہ بھی نکام رہے کچھ بڑی انکس نہیں کھیل سکے صرف چونتیسی ہی رن تک محدود رہے آڈھانا گیند کا انہوں نے سامنا کیا تھا دو چکے اور تین چکے انہوں نے لگائے تھے ان کے سٹریک ریٹ کی اگر بات کیا ایک سو اٹھاسی شارعہ نواصی کا رہا بس کے بعد شیان جانگیر نے ایک در اچھی انکس کے لی تھی لیکن وہ بھی اپنے ٹیم کے لیے براس کو نہیں بنا سکے سنتیسی ہی رن تک محدود رہے انتیس گیند کے انہوں نے سامنا کیا تھا تین چوکے اور دو چکے لگائے تھے ایک سستائیس سے شاڑی آنسٹ کا ان کا سٹریک لیٹ رہا اس کے بعد آنے والے بیس مین شیدل وین تھے جو کوئی سکور نہ بنا سکے ایک ہی گیند کا سامنا کیا تھا ہرمی سنگھ بھی آج کچھ نہ کر سکے اپنی ٹیم کے لیے صرف ساتھ ہی رن بنا سکے سات گیند کا انہوں نے سامنا کیا تھا ایک چوکہ ضرور انہوں نے لگائے تھا سو کا ان کا سٹریک لیٹ رہا اس کے بعد جیس دیب سنگھ چھ سکور بنائے ہیں انہوں نے آٹھ گیند کا سامنا کیا ان کا سٹریک لیٹ چتر کا رہا اس کے بعد ییسر محمد جنہوں نے پانچ ران بنائے تھے چھ گیند کا سامنا کیا تھا تریسی شارعہ تین تیس کا ان کا سٹریک لیٹ رہا کنجگی دو ہی سکور بنا سکے تین گیند کا سامنا کیا چھے سر شارعہ ترسٹ کا ان کا سٹریک لیٹ رہا اس کے بعد ڈیس ڈیلی کی اگر بات کر جائے ایک اسکور بنا سکے دو گیند کا سامنا کیا پچاس گیند کا سٹیک ریٹ رہا بالن کی اگر آج بات کی جائے تو بالن نیدر لینڈ کے جانب سے کیلن کلین نے تین اووروں میں یارہ رن دے کر دو وکٹ حاصل کی ہیں ایکانومی ریٹ تین شریعہ سر سر کر رہا امدہ بالن کی ہیں انہوں نے اس کے بعد اریان دات دو اووروں میں بائیس رن دے کر ایک وکٹ حاصل کی ہے ایکانومی ریٹ زیارہ کر رہا اس کے بعد دینل دورم جنہوں نے تین اووروں میں 27 رن دے کر وکٹ حاصل نہیں کل سکے ایکانومی ریٹ ناؤں کر رہا اس کے بعد اگر بات کی جائے پول وین مکرن تین اووروں میں 33 رن دے کر دو وکٹی حاصل کی ہیں انہوں نے بھی یارہ کی ایکانومی ریٹ رہی اور اس کے بعد وکرم جی سنگ جو سب سے نمائے آج نیدر لینڈ کی جانب سے رہے تین اووروں میں سولہ رن دے کر تین وکٹیں حاصل کی ہیں ایک آنمی ریٹ پانچ ریعہ تین تیس کا رہا اس کے بعد ریچ لائن کی اگر بات کی جائے ایک شریعہ چار اوڑوں میں نے پانچ رن دے کر دو وکٹیں حاصل کی ہیں تین کا ایک آنمی ریٹ رہا فال آب وکٹ کی بات کی جائے تو بیلی وکٹ سولہ رن پر آئی تھی مہنے ایک پٹائل اس وقت اوٹ ہوئے دوسری وکٹ سولہ رن پر آئی تھی انڈریو گائس اس وقت اوٹ ہوئے سولہ رなく ر arquصور بیلی وکٹ س kijا دیفت سولہ رن آی تھی سولہ رن پر آئی تھی عراہ جیر سنگ 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 سنگerten سولہ رن پر آئی تھی جیس سر محمد مہنے اوٹ ہوئے سیان جنگیر اس وقت اوٹ ہوئے اس ورس محدmiyor تین کو اہرے رن پر آئی تھی اس وقت کنجگی اوٹووید پارناشف کی اگر بات کی جائے تو پہلے وکڑ کے درمیان سولہ ران کی پارناشف آئی تھی دوسری وکڑ کے درمیان کوئی ران کی پارناشف نہیں آسکی تیسری وکڑ کے درمیان سہترہ ران کی چوتھی وکڑ کے درمیان سنتاریس ران کی پانچی وکڑ کے درمیان ایک ران کی چھٹی وکڑ کے درمیان داس ران کی ساتھویں وکڑ کے درمیان داس ران کی آٹھویں وکڑ کے درمیان یارہ ران کی نامی وکڑ کے درمیان صرف ایک ہی رنگ کی پارنہ شفائی ہے اور دس بھی وکڑ کے درمیان دو رنگ کی پارنہ شفائی ہے اس طرح جواب میں یو ایس اے کی ٹیم صرف ایک سپندرہ ہی سکور بنا سکی باستری سٹوکن اکسان پر پندرہ شارعہ چار آور کا کھیل مکمل ہوا تھا اس طرح اس میچ میں بری کامیابی حاصل کی ہے نیدر لینڈ کی ٹیم نے ایک سا دو رنگ سے اس میچ کو اپنے نام کرنے میں کامیاب ہوئی ہے نیدر لینڈ کی ٹیم کے گھر بات کی جائے نیدر لینڈ کی ٹیم نے پہلے کھیلتے ہوئے دو ستو پندرہ سترہ رنگ بنایا تھے دو وکڑ کے سوری پانچ وکڑ کے انکسان پر بیس ابر میں ان کی جانب سے سب سے نمائی جنہوں نے انکس کھیلی تھی وہ ان کے کپتان تھے ایڈ ویرز جنہوں نے اکاسی رنگ کی انکس کھیلی تھی چالیس گین کے انہوں نے سامنا کیا تھے ان کی انکس میں چار چوکی اور چار چھکی آئی تھے دو سو دو کا انکس ٹریک ریٹ رہا اس کے بعد دوسرے نمائی بیس میں نے نیدر لینڈ کی جانب سے میچر لیوت رہے جنہوں نے ارسٹ رنگ کی انکس کھیلی تھی چونتیس گین کا سامنا کیا تھا چھے چوکی اور پانچ چھکے لگا تھے دو سو کا انکس ٹریک ریٹ رہا اس طرح اس میچ میں نیدر لینڈ کی ٹیم بڑی کامیابی حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی ہے اس ٹرائی سیریس کا دوسرا بھی میچ جیدنے میں کامیاب ہوئی ہے نیدر لینڈ کی ٹیم نیدر لینڈ کی ٹیم اب فینل میں پہنچ چکی ہے اب دیکھنا ہوں گا فینل میں کینڈا کی ٹیم کیا انکم قابلہ کرے گی یا یو ایس اے کی ٹیم انکم قابلہ کرے گی سبی ہی دوست چینل کو ضرور سبکرائب کیجئے شکریہ سبی ہی دوست کا شکریہ